اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے موڈ آف ایکشن آف ویکسین ویکسین کے کام کرنے کا طریقہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویکسین ویڈیو مین بائی ویکسین ویکسین کی تعریف کیا ہے ویکسین کا مطلب کیا ہے کمزور یا مرے ہوئے پیتھوڈنز ہیں اب دیکھیں جو پیتھوڈنز ہیں یعنی پیتھوڈنز کے پاس یہ سلائیت ہے یہ ہمیں انفیکشن نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ہم نے ان کو کمزور کر دیا ہے یا ہم نے ان کو مار دیا تو ویکسین جو ہے بیماری آنے سے پہلے ویکسین کروا لی جاتی ہے جیسے کوویٹ آیا تو جیسے کوویٹ آیا تو کوویٹ کے لیے ہم نے پہلے ویکسین کروا لی تاکہ ہمیں کوویٹ نہ ہو اسی طرح یہ بیماری پیدا نہیں کریں گے لیکن ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہماری باڈی ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے ہمارے ایمیون سسٹم کے سیلز جو ہیں وہ انہیں پہچان لیتے ہیں اب پیتو جنس کیسے کہتے ہیں ڈیزیز کازنگ آرگنیزم جو بیماری پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں اور ان کے خلاف ایمٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں ویکسین بیماری آنے سے پہلے کروای جاتی ہے اور ویکسین کے اندر بیماری پھیلانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تاکہ ہماری باڈی میں انٹی باڈیز بن جائے تاکہ ہماری باڈی کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرسز جو ہے وہ انٹر ہو ہماری باڈی کے اندر بیکٹیریا یا وائرس چلا بھی جائے تو فوراں اس کے گینز جو ایسے گولیاں سے چل پڑے ہمارا ایمیون سسٹم ہمارے ایمیون سسٹم کے سیلز ان کو پہچان لیتے ہیں اور ہمارا ایمیون سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے اب دیکھیں پہلے سے انٹی باڈیز بنوائی ہوئی ہیں جیسے ہی بیکٹیریا یا وائرسز ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوئے تو کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ وائرسز بیکٹیریا ہماری باڈی میں گئے تو ان کے اوپر ایک سپیشل پروٹین ہے اس سپیشل پروٹین کا نام ہے انٹی جن یہ انٹی جنز جو ہے یہ بنائے گا کون یہ انٹی جنز ہمارے ایمیون سسٹم کے سیلز بنائیں گے اور ہمارے ایمیون سسٹم میں بھی جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ہمارے ایمیون سسٹم میں جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ بنائیں گے اور وائٹ بلڈ سیلز میں بھی لیمفو سائٹ کونسا لیمفو سائٹ بھی جو ہے یہ ڈیریکٹ انٹی باڈیز بنواتے ہیں ڈیریکٹ انٹی باڈیز جو ہیں یہ بی لیمفو سائٹ جو ہیں یہ بنوائیں گے اب دیکھیں اور بنوانے کے بعد ایزا میمری ایزا میمری ان کو جو ہے لیور میں سٹور کر لیں گے ایزا میمری ان کو لیور میں سٹور کر لیں گے اگر دوبارہ زندگی میں کبھی اس بندے کی باڈی میں یہی سیم بیکٹیریا سیم پروٹین کو لے کے داخل ہوگا تو فوراً اس کی اگینسٹ سانچہ بنا ہوا ہوگا سیلز سٹور ہیں میمری سیلز نے یہ بتا دی ہے بات کہ انٹی باڈیز بنانی ہیں ویدین ٹو سے تھری ڈیز اس بندے کے اندر انٹی باڈیز بننا شروع ہو جائیں گے اگر پہلی دفعہ انٹی باڈیز بنی ہیں تو ساتھ سے چودہ دن لگتے ہیں انٹی جن ہماری باڈی میں جائے تو اس کے خلاف انٹی باڈیز بنائیں دیکھیں اگر انٹی باڈیز بننا شروع ہو جائیں گی تو ویدین ٹو سے تھری ڈیز اگر ویکسین لگوائی ہو لگوائی ہوئی ہوگی تو ایزا میمری سیلز وہ وہاں پہ سٹور ہیں تو اس بندے کو وہ جو ہے ڈیزیز نہیں ہو سکے گی انٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے سٹورنس ویکسین کے کام کرنے کا طریقہ اس سے پہلے ہم نے ویکسین کی ہسٹری دیکھی تھی جس میں ایڈورڈ جنر کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس نے کس طریقہ ویکسین کی ٹارم کو انٹروڈیوز کروایا پھر ویکسین کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ویکسین کیا چیز ہے یہاں پہ پیتھو جنس کیسے کہتے ہیں اور ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اور ہمارے ایمیون سسٹم میں کون سے ایسے سیلز ہیں جو ہماری انٹی باڈیز بنوانے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور ایزا میمری سیلز ان کو لیور میں سٹور بھی کر لیتے ہیں جی سٹورنس جی سٹورنس